نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہا ہے ایبن 24 نیوز اور اسم کھڑے کنال کے چمار کھڑا گاؤں کے اندر اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ابھی ابھی ایک باڈی ملی ہے اور آپ کو بتا دیں نہر جو ہے اس سمیاب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں باڈی کی تصویر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ویجلت کر سکتی ہے ہمارے ساتھ میں جو ہے گھوٹا خور موجود ہیں سردار جی ہیں اور یہ کرشیتر کے پاس ہی کے گاؤں میں رہنے والے ہیں انہوں نے یہ جانکاری ہمیں دی اور ان کا جو یہ کام ہے وہ یہی ہے کیونکہ وہ گھوٹا خوری کرتے ہیں اور ایسے میں انہیں ہزاروں لاشے جو آج تک وہ ڈھونڈ چکے ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے جانکاری دی اور وہ پہلے بھی کسی پریوار کے ساتھ جو ہے اسی گاؤں کے اندر آئے ہوئے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ چھناک جو ہے بار بار کرتے رہتے ہیں تو ان کو ایسے میں ایک باڈی ملی ہے اور اب جو ہے ان سے پوری جانکاری لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی نمس کا سر میں گھوٹا خور پرگٹ سنگھ داب کھڑی اویلان فری سیوہ حرینا کرکشیتر جی 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 تو اس کے بارے میں بتائیے کیسے آپ کو پتا چلا ہے اس کے بارے جی سر یہ میرے کرکشیتر جیلا سے آج سے سات دن پہلے ایک نوجوہ لڑکا جو ہی منشو گابا تھا تو وہ میسنگ تھا اس کے چلتے ہوئے پروار نے تمام طریقوں سے اس کے ہمارا جو سرچ جاری درس کو لے کر نہر پہ جو ہماری کلم کرکشیترہ پولس کے ساتھ آئے تھے پرسو فیملی کے ساتھ آئے تھے تو آج بھی ہم راؤنڈ پہ پروار کے ساتھ آئے تھے تو جیسا ہی کرنال کے گاؤں چمارکھیڑا کے پاس پہنچے تو ہمیں ایک ڈیٹ بوڈی کے اندر فسی ہوئی دکھا جو دیکھنے سے کپڑے ایسے لگ رہے تھے شاید وہ ہی منشو ہو سکتا ہے تو بعد میں ہم نے اس کو بوڈی کو نجدیک لگا کر اس کے جو ہی منشو کا بھائی ہے ان سے شناکت کر رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ ایک دہتو تھا فرج تھا کیونکہ یہ ایک انسانی ہے تو فیملی نے کہا کہ جیسے ہم دھکے کھا رہے ہیں جیسے ہم روحو کوئی پروار نہ روڑے اور اس کو یہی مقصد رہا ہے آپ کے مادیم سے آپ کے چینل کے بعد تھانا کے اندر میسی دے کر تو اس لبارش بوڈی کو جلدی سے جلدی نکلوایا جائے گا تو آپ نے پولیس پرشایسن میں بھی اس کی کیا کوئی فون کیا ہے ابھی آپ نے باتایا ہے سر ابھی ہم پہنچے ہیں تو ابھی ہمارا غلا جو کرپل ہے وہ ابھی پولس کو میسی دیں گے ٹھانا کے اندر تو بعد میں اس کو نکلوایا جائے گا جی سر تو فیلحال بوڈی کو نکالنے کے لئے کیا آپ رحصہ بھی کریں گے بھی آگے جی سر بس ابھی جیسے ملاجم پہنچتے ہیں موقع پر اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہیں ہمارے ساتھی نرندر سندرہ ہماری ٹیم ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے سمان ہیں تو بعد میں اس کو نکلوا کر جو یہاں پہ لوکل ہسپیٹل میں ریفر کر دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر جو ہے فیلحال جو ہے اس سمیں جو بوڈی ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ نہیں پتا کس کی کیونکہ اس کی جو شناکت ہے وہ تو پولس پرشاسن نہیں کر پائے گا کیونکہ موقع پر پہنچ کر اور ابھی ابھی جو ہے یہاں آئے تھے یہاں پر اور جو ہے یہاں پر جو ہے جو ہے چیکنگ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور بوڈی جو ہے یہاں پر تو نہیں کوئی ملی کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ یہی آپ کو بتا دیں چمار کھیڑا کرنال کا جو گاؤں ہیں وہاں سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک بوڈی ملی ہے جو عمر لگ بھگ دیکھی جا رہی ہے وقتی کی وہ تیس سے پیتیس ورش کے بیچ کی جو عمر ہے وہ اس کے اندر لگ رہی ہے اور یہاں پر جو ہے فیلحال صرف اسی چیز کا انتظار ہے کیونکہ ابھی جو ہے پولیس پریشاسن میں بھی جو ہے فون کر دیا گیا ہے اور ابھی جو ہے وہ آتے ہی ہوں گے لیکن یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں یہ آئے تو کسی اور مقصد سے تھے لیکن یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی اور بوڈی بھی پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے جو اس کی جانکاری ہمیں دیا اور فیلحال جو ہے اس کا پولیس پریشاسن جو ہے یہاں پر موقع پر پہنچنے والا ہے اور پھر جو ہے اس سے نکالنے کا پریاس کیا جائے گا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کا ہولیا جو ہے وہ بھی جرا ایک بار بتا دیں گے کیا تھوڑا ہولیا کے بارے میں بتائیے ہاں جی سر یہ دیکھنے سے جو ہمارے ستارہ سالوں کے تجربے سے چھے یا ساتھ دن کی ڈیڈ بوڈی ہے اور تقریباً بتیس سال کے آس پاس ان کی ایج ہے اور یہ خاکی کلر کا جو لوور ڈالے ہوئے دونوں پیروں میں بلیو کلر کے جتے ڈالے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہیں چشمہ لگا ہوا ہے دونوں آتھوں میں دستانے لگے ہوئے ہیں اور سلیٹی کلر کی جو چین واری وہ کوٹی ڈالے ہوئے جی تو اس طرح کی جو بوڈیز ملتی ہیں کیا کارن زاتر دیکھا ہے کہ نہر میں ملتی ہیں کن کن کارنوں سے ایسا ہو جاتا ہے یہ اثر یہ بہت ہی میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جو ہندوستان کی سب سے گندی موت ہے وہ نہروں کی موت ہے کیونکہ یہاں اکثر ہم نے ایسے پروار دیکھے ہیں جو ایک ایک سال تک دو دو سال تک وہ یہاں ہم نے رولتے دیکھے ہیں ان کا پریجن کیونکہ یہاں اگر بوڈی آپ کو پانچ چھ دن نہیں ملی تو یہاں جو کتے ہیں وہ اتنے کادم کھو رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر وہ ڈیڈ بوڈی کو ختم کر دیتے ہیں کیڑے لگ جاتے ہیں اور پروار ساری عمرت تڑھتا ہی رہ جاتا ہے تو سر میں اپنے مادیم سے تو اکثر اپنے چینل سے بیندی کرتا رہتا ہوں اور آپ کے چینل سے آئی بین سے بھی آج میں ریکوشٹ کرتا ہوں پلیس آتا متیاں نہ کریں پروار کی دی ہوئی جندگی قدرت کی دی ہوئی جندگی زیادہ سے زیادہ اپنے پروار اپنے بچوں کے ساتھ بتائیں پلیس آتا متیاں نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ آج معاملے آتا متیاں کے اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جن کا کوئی مطبل ہی نہیں ہے چھوٹی سی بات ہوئی اور چلو نہر میں چھوٹی سی بات ہوئی تو چلو نہر میں تو پلیس آتا متیاں نہ کریں اور پرماتما کی دی ہوئی جندگی اپنے پروار کے اندر بتائیں یہ چھوٹے سے گھتا کرپ کی طرف سے پورے ہندوستان کو ہاتھ جوڑ کے ہماری ریکوشٹ دشمنی نکالنے کے لیے بھی لوگ جو نیر کا استعمال کرتے ہیں ہاں جی سر یہ بلکل یہ گرمیوں میں جاتا تر یہ ہوتا ہے کہ ساتھی ہیں اس کو لیاتے ہیں کھاتے ہیں پیاتے اور بعد میں دھکا دے دیتے ہیں تو بعد میں کئی چیزیں نکل کے آتی ہیں تو یہ ایک بڑی دکھت اور دردناک موت ہم اس کو بولتے ہیں کیونکہ یہاں دو دو سال سے پروال رولتے ہیں جن کی باڈیاں آج تک نہیں ملی اور اب بچوں کو ڈونڈتے ڈونڈتے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے پتا وہ مر گئے ہیں کیونکہ آج اگر یہی کی بات کریں اگر ایک سپوس کرو یہ باڈی پنجاب کی لو دیانہ کی یا جلند رہی ہے تو کون پنجاب سے دو ڈایسو کلومیٹر یہاں بچارہ دکھے کھانے اگر تو یہاں پڑی پڑی آج اگر ایک پروار کے ساتھ ہم نہیں آتے تو ایک یا دو دن میں ایک وار کے نیچے اتنا چلی جاتی کہ وہاں پڑی پڑی صدا کے لیے ختم ہو جاتی اور پروار ساری عمر تڑفتہ رہ جاتا ہے نہر کونسی ہے یہ سر پنجاب سے اندپور صاحب سے یہاں پر پوری جانکاری جو ہے ہولیہ بھی یہاں پر وقتی کا بتایا گیا اور فیلا جو ہے پوری اس پرشاستن کا انتظار ہے اور یہاں پر پھر باڈی کو نکالنے کا پریاس کیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اس سمیں ہمارے ساتھ گاؤں کے بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرنے پریاس کرتے ہیں کہ آخر جو یہاں پر جو باڈیز ہیں یہاں پر ہمیشہ کیوں ہے ایسی باڈیز دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں بھی آتی رہتی ہیں یہاں بھی آتی رہتی ہے ادھر بھی آتی رہتی آپ دیکھ لوگ کتنی گندگی مچے کوئی صفائی نہیں ہوتی یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ آتی ہے اللہ سے اب یہ تو مانو چلو اپر تھی اپری رہ گیا کہیں تو ایسے ہوتتے ہیں نیچے ہی چلی جاتی ہیں سمجھ رہے ہو کسی کا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں پتا رہتے ہیں ایسی باڈیز ان کا لیڈی جائی تھی یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے فیملی ممبر ہوگا لیکن ان کا نہیں تھا دیکھتے دیکھتے مطلب ہماری نظروں کے سامنے وہ ختم ہی ہوگی یہ لگا لو سر ہفتے پہلے کی بات ہے ہفتے پہلے کی بات ہے اس ڈیڈ بورڈ وہ ڈیڈ بورڈ یہاں پہ مہین نہ پڑی رہی سر وہ جنٹس کی تھی اور ادھر بھی دیکھو ادھر بھی مطلب بہت برا حال ہے سر یہاں پہ سوائی بغیرہ نہیں ہوتی اور ڈیڈ بورڈ یادتی رہتی ہے بس یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کی فیملی ممبر کو مل جائے اور یہ جو اس کی ڈیڈ بورڈ یہ اس کا انتیب سسکار ہو جائے ٹھیک ہے یہ پرماتما کے چلنوں میں چلی جائے عمر لگ بگ تیس سے پینتیس ورش کے آس پاس ہے تیس پینتیس کے آس پاس اس کی عمر ہے کوئی زیادہ عمر نہیں ہے آپ کو بتاتے کہ تیس پینتس ورش کی عمر ہے پھڑوں کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک جیکٹ ڈالی ہوئی ہے جو گرے کلر کی ہے کچھ اس میں بلو ایسٹ لکھ بھی اس کے اندر دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر جو ہےیک سویٹ شہر ڈالی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے بلو ایسٹ कلر کے اندر ہے لائٹ بلو کلر میں اور جو جینز ڈال رکھی ہے اس میں کالے رنگ کی ب Joel دکھ رہی ہے بلیدر جو ہے اس کے اندر بیلٹ ڈالی ہوئی ہے براؤن کلر کی لیدر کی بیلٹ ڈالی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بلیک اور بلو کلر کے جو شوز ہیں سپورٹ وہ ڈالے ہوئے ہیں سنیکرز ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مفلر مفلر ہے اور دستانے جو ہے اس کے اندر مفلر ہے ہاتھ میں بلو کلر کے دستانے ہیں اور جو اس کے شوو ہے نا نچے سے مطلب بلکل بلو کلر کے ہیں سر جو ان کا سول ہے وہ بلو کلر کا ہے اوپر سے وہ بلیک کلر کے ہیں تو یعنی کہ کئی نہ کئی اچھے پریوار سے ہے اور عمر زیادہ نہیں ہے جیسے کہ تیس سے پینتیس ورش کی جو عمر ہے اور جو بتا دیں کہ جو داڑی ہے وہ فرنچ کٹ ہے داڑی جو ہے فرنچ کٹ ہے اور جو چشمہ ہے وہ یہاں آگے کی طرف ٹانگا ہوا ہے نظر کا چشمہ جو ہوتا ہے وہ آگے کی طرف ٹانگا ہوا ہے یہ ہولیا ہے تو جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جو ہولیا اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے تو کرنال پولیس پرشاسن سے آپ جو ہے سمپرک کر سکتے ہیں اور بوڈی کو نکالنے کا کام جو ہے ابھی آگے کیا جائے گا لیکن فیلحال جو ہے ہمارے ساتھ میں اس سمجھ پرگٹ سنگھ جو کیا کہنا چاہیں گے سر کچھ اور بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں ہاں جی سر اس کے بارے میں یہ سب سے پہلے کی زیادہ سے زیادہ خبر کو شیر کرے خاص کر کے کرکشیتر امبالہ یا پنجاب راجپورہ تک کی امباد کرے کیونکہ یہ پانی امبادہ راجپورہ پنجاب کی طرف سے آ رہا تھا تو یہ میکسیمم کلیئر کی بوڈی ادھر سے تیرتی ہوئی آئی ہے تو اس کا علیہ آپ کو سر نے بتایا اس کے بعد علیہ اپنے کلیئر ہے تو اس کی ایج تیس یا کتیس سال کے اس پاس ہے تو سر ہماری جو ٹیم آج ایک پروار کے ساتھ ہی آئی ہوئی تھی تاکہ ہم ایک کبار میں یہ بوڈی ملی اور یہ پروار کا جو اس کا سگا بائیت اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہم اپنے ہی مانچوں کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا بھی پروار نہ جانے کہاں کہاں پریاس کر رہا ہوگا تو آج ہم اس بوڈی کو نکال کر یہ سیوہ جرور نبھائیں گے تو اس کے بعد ابھی یہ کنال پولس کو میسی دے دیا گیا جیسے پولس آتی تو بعد میں اس کو باہر نکلوایا جائے گا اور آپ کے چینل کا بہت بہت دھنیاواد اور اس خبر کو اب جرور شیئر کریں تاکہ اس کا جلدی سے جلدی پروار مل سکے پولس پیچاسنے سے بات ہوئی گوتا کھور لارہے ہیں ساتھ میں جی سر ابھی بات ہوئی تھی ابھی تو وہ وہاں سے چلے ہیں فیلال ہماری ٹیم یہاں موقع میں موجود ہے تو جیسے بھی ہوگا تو ہم کرنال پولس کا پوری طرح سے صحیح کریں گے تو فیلال آپ تب تک یہ ہی ہے ہاں سر ہم یہاں ہیں اور اس کو نکلوانے کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے چاہے ہمیں کتنا بھی اندیرہ ہو جائے کیونکہ یہ ہمارا دہتو ہے فرج اس بوڈی کو یہ ایک ہماری سیوہ ہے کیونکہ ہم پچھلے ستارہ ٹھارہ ٹھالوں سے بلکل ہریانہ پنجاب راجستان کی نہرو پہ یہ ڈیڈ بوڈیاں نکالنے کا کام ہو یا لوگوں کو جندہ نکالنے کا کام ہو یا جندہ مگرمچ پڑھنے کی بات کرے تو بارہ مگرمچ ہم آج تک بگڑ کو پر شہسنوں کو سوپ چکے ہیں اور تین سو سات بار جو ہماری ٹیم سمانی تو چکے آج بھی ہم اپنی گاڈی سے ایک دکھی پروار کو لے کر آئے ہیں کیونکہ اس پروار کے اگر ماتا پیتا کی بات کرے تو بہت زیادہ ستیتی ان کی خراب ہے ان کے اندر چلنے تک کی عمد نہیں وہ چل تک نہیں سکتے تو آج پروار کے ساتھ ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اگر یہ بوڈی لوارس ملی ہے تو پر شہسن اور پلز کے حوالے آج جنور کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو بوڈی کا جو ہولیا سارا بتا دیا گیا ہے دوبارہ سے جو ویورز دیکھ رہے ہیں پھر سے ہولیا بتانے لگے ہیں جو ہولیا ہے اس کے اندر عمر تیس سے پہنتیس ورش کے بیچ ہے اور اس کے اندر جو بلیک کلر کی جینز ڈالی ہوئی ہے جو جوتے ہیں سپورٹس ہیں سول اس کا نیلے رنگ کا ہے اوپر سے کالے رنگ کے جو ہیں وہ سنیکرز ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو فرنچ داڑی ڈالی ہوئی ہے وہ بلو کلر کی ہے اس میں جو آپ کو بتا دیں بلیک کلر کی لائننگز ہیں تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بوڈی اس سمیم ہے اور اگر کوئی بھی وقتی یہاں پر آپ کو بتا دیں جو چشمہ ہے وہ بھی آگے کی طرف ٹانگا ہوا ہے جو نظر کا چشمہ ہوتا ہے کچھ ایسا ہی اس کے اندر پرتیت ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہولیا سمجھ میں آتا ہے تو کرنال پولیس پرشاسن سے آپ کا سمپرک کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی وقتی جو ہے کھویا ہوا ہے اگر کہیں گھر سے چلا گیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا تو فیلحال جو ہے اس قبر کوئی جتنا ہو سکے شیئر کریں اور پولیس پرشاسن فیلحال جو ہے وہ موقع پر پہنچ رہا ہے اور اس بوڈی کو نکلوانے کا پریاس کیا جائے گا ہماری جہاں تک ہمارے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ لوگوں تک اس بات کی جانکاری پہنچنی یہ کہ اگر کسی پریوار کا جو بیٹا کھویا ہو کسی کا ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ شادی شدہ تھا نہیں تھا لیکن کسی کا پتی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کا بھائی ہوگا تو ایسے میں جو ہے اس قبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور فیلحال آپ کو تعدے جو پانی جو ہے یہ یہاں سے کرکشیتر سے ہوتے ہوئے امبالا کرکشیتر سے ہوتے ہوئے جو ہے کرنال کی طرف آتا ہے تو ایسے میں جو کرکشیتر کی جو ایک ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہوئی تھی جو ان کا کام ہے اسی طرح کی جو بوڈیز کو ڈھونڈنا اور فیلحال آپ کو تعدے تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں اس لئے ہولیا آپ کو ساف ساف بتایا اور ایسے میں جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے یہ جانکاری جو ہے ہمیں اب دی اور آپ تک یہ جانکاری اس لئے تاکہ آپ جو ہے اس کا ہولیا جان کر اگر آپ کا کوئی ہو تو کرنال پولیس پرشاہشن سے سمپر کر سکیں دوستو تو آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کے انتظار کے بعد پولیس جو ہے یہاں پہنچی ہے لوکیشن ہم نے بیج دی تھی لیکن کافی سمیں لگا دیا اور سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے دن کیسا تھا اور اب دن کیسا اور دن کیسا تھا اور اب جو دن ہے کیسا ہوا پڑا ہے تب سے یہی کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور ایسے میں اب جو ہے بوڈی کو نکالنے کا پریاس جو ہے یہاں کیا جا رہا ہے پولیس پرشاسن جو ہے پہنچ چکا ہے اور اب جو بوڈی کو نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ کوتا دیں تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتے ہو لیا آپ کو ہم نے سارا بتا دیا ہے اور ایسے میں جو ہے آپ کوتا دیں اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور فیلحال جو ہے یہاں پر پولیس پرشاسن سے بھی بات کریں گے کہ آگے کی جو ستی رہے گی آگے کی جو کاروائی رہے گی وہ کیا رہے گی اور اور فیلحال جو ہے آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتے لیکن اس سمیں جو پورا پریاس ہے وہ بوڈی کو نکالنے کا کیا جا رہا ہے کیونکہ کہنا کہ پولیس پرشاسن کا انتظار تھا اسی کے انتظار میں آپ کو بتا دیں کہ جو گوتا خور ہیں وہ یہاں کرنال سے نہیں ہیں وہ ہیں کرشیتر کے پاس میں پڑھنے والے ایک گاؤں سے لیکن وہ یہاں پر اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے وہ یہاں انتظار ہی کر رہے تھے کہ پولیس پرشاسن پہنچے اور پھر اس بوڈی کو نکالا جائے کیونکہ پولیس پرشاسن کا موقع پر ہونا بہت ضروری ہے اور اب جو ہے بوڈی کو یہاں سے نکالنے کا جو پریاس ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ایسے میں فیلحال آپ کو بتا دیں کہ جو گھتی ہے اس کی جو بوڈی ہے آپ کو تصویروں میں ہم نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن اسے یہاں سے لے کے جانے کا اس سمجھ جو ہے نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تیس سے پینتیس ورش کی عمر جیسے کی آپ کو بتائی ہے تیس سے پینتیس ورش کی عمر ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جو جھوٹیں ہیں وہ کالے اور نیلے رنگ کے جھوٹیں ہیں اور سامنے جو چشمہ ہے وہ ٹانگا ہوا ہے مفلر ڈالا ہوا ہے اور جیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے جو جیکٹ ڈالی ہوئی ہے اور جو شرٹ ہے اندر جو سویٹ شرٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر جو ہے آپ کو بتا دیں کہ اس میں نیلے رنگ کی اور اس میں کالی کالی لائننگز ہیں تو ایسے میں یہ سارا جو ہولی آپ کو بتا رہے ہیں اس میں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آپ کو یہ اس میں نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن اس میں تصویریں کچھ ہائیڈ ہیں اور نیچے اس میں دوسری طرح باڈی ہے لیکن یہاں پر جو پریاس ہے وہ کیا جا رہا ہے اور لگ بگ کہیں نہ کہیں ایک پریوار کا دس سے تو ہوگا لیکن وہ کہاں سے ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں چہرے سے شناکت کی جا سکتی ہے چہرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے کہ چہرے سے شناکت نہ ہو پائے لیکن یہاں پر چھ سات دن پرانی باڈی بتائی جا رہی ہے اور فیلحال یہاں پر گوتا کھور اس میں وہ یہاں پر پرگٹ سنگھ جی وہ اسے نکال رہے ہیں تو ایسے میں اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ اگر کسی پریوار کا کوئی سے دس سے ایک جو ہے گم ہو چکا ہے اور ایسے میں اب اس وقتی جو ہے اس کی باڈی یہاں ہے تو کئی نہ کئی جو ہے اس کی جانکاری ان تک پہنچ جائے نہیں تو لاوارس جو اس سمیے آپ کو بتا دیں کہ لاوارس جو لاش ہے اس کے وہ یہاں پر جو ہے مد نظر رکھے جو ہے اس کا سنسکار جو ہے کہیں نہ ہو جائے تو ایسے میں جو ہے اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اور دوسری طرف جو ہے باڈی کو لے جائے جائے چکا ہے وہیں پہنچ کر آپ کو جو ہے آپ پورا حال بتاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے دوسری طرف اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں اور باڈی جو ہے یہاں پر نکالی جا چکی ہے اور پولیس پرشاہ سے نے ان سے بھی بات کرنے کا پریاز کرتے ہیں کہ آخر جو باڈی ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری لیں گے لیکن فیلال باڈی کو جو ہے نکالا ہی جا رہا ہے کورنر پہ لے کے آ چکے ہیں پہلے جو آپ کو بتا دیں سامنے کی طرف جو تھی باڈی وہیں تھی اور وہاں سے جو ہے باڈی کو یہاں پر چلتے ہوئے جو ہے دوسری طرف سے اس طرف لے جائے جائے چکا ہے پولیسیں چڑھتے ہوئے اور فیلحال جو ہے اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں ہلیہ آپ کو بتایا ہے اور کئی نہ کئی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں کئی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جو نہر ہے اس میں لوگوں کو فینک دیتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے پہلے مار دیتے ہیں پھر نہر میں فینک دیتے ہیں ایسے کئی سارے جو ہے معاملے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن فیلحال اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گی کیونکہ ابھی جو فیلحال جو ہے باڈی ہی ملی ہے لیکن اس طرح کے معاملے زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور کرنال کے آس پاس اور کئی سارے ہریانہ کے جو آپ کو بتا دیں یہ سارا جو ہریانہ ہے پنجابے سب ہی نہریں ہیں جوڑی ہوئی ہیں تو ایسے میں یہاں پر جو ہے نہر کے اندر اس طرح کے معاملے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ککشیتر کی طرف سے ہم بالا ککشیتر کی طرف سے جو ہے یہ پانی ہوتا ہوا آتا ہے اب یہ باڈی کہاں کی ہے یہ بتانا جو ہے بڑا مشکل ہے چھے سے سات دن ہو چکے ہیں اور پانی کی رفتار بھی بہت تیز ہے لیکن یہاں پر جو ہے فیلحال رفتار کے اندرسار یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے ککشیتر کے آس پاس کے کسی گاؤں کی ہو یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتا دیں کہ اور بھی جو ہے کرنال کے آس پاس کے کسی گاؤں کی بھی ہو سکتی ہے لیکن فیلحال جو ہے آپ کو بتا دیں کہ چہرے پر چوٹ کافی زیادہ لگی ہوئی ہے وہ چوٹ گوتا کھور ہے انہوں نے بتایا اس لیے بھی ہو جاتی ہے کئی بار پتھر سے ٹکرانے کے بعد بھی جو ہے چہرے کے اوپر جو ہے چوٹ لگ جاتی ہے تو یہاں فیلحال جو ہے چہرے کی شناکت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے فرنچ داڑی اس کے بتا دیں کی وقتی کی فرنچ داڑی ہے جو باڈی ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں ان کا آپ کو ساری جانکاری دی ہے تو اس خبر کو لوگ جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ جو پریوار ہے اس کا ایک جو صدد سے جو اس سمیں نہیں ہے جو ایک باڈی اس سمیں ملی ہے وہ مل جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے جب پریوار کا پتا نہیں چلتا پھر جو ہے لاواری سلاش سمجھ کر اس کا انتیم سنسکار پولیس پرشاسن دوارہ کیا جاتا ہے تو پولیس پرشاسن سے بات کرتے ہیں آگے کی کیا کاروئی رہے گی چھوٹے پڑ کی کروسنگ ہے اور آگے سے لائٹ پڑ گی لائٹ پڑنے کے بعد اس کا بیلنس بگڑ گیا اور یہ بائیک سمجھ گیا ایسا ہو سکتا ہے جو اس کا چہرہ ہے جیسے چشمے لگے ہوئے ہیں دستانے لگے ہوئے ہیں جھتے ڈلے ہوئے ہیں تو اورتوکار نے اس کا بن نہیں سکتا میکسیمم آج ہمیں اسے بیس دن پہلے ایک سونی پاتھ میں ڈیڈا بوڈی نکال کر گئے تھے تو وہاں بھی ہم نے جب وہاں پہنچنے پر پتا چلا تاکہ پل چھوٹا ہونے کی وجہ سے آگے سے لائٹ پڑی لائٹ پڑنے کے بعد اس کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ بائیک سمجھ نہر میں گر گیا تو یہ چانس جادہ تر اس کی یہی امید ہے کیونکہ دیکھنے سے ایسا ہے نا اگر نہر میں کہیں اور کوئی گٹنا ہوتی تو اس کے چشمے دستانے اور یہ چیزیں ملنا بہت مشکل تھا تو اس میں صاحب دیکھتے ہیں چشمے بھی جاکٹ کے اندر بلکل ویسے کے ویسے لگے ہوئے ہیں باڈی دیکھنے پر اس کی ٹائمنگ دیکھنے پر اس کی تیتی دیکھنے پر تو یہ تقریبا ہمارا جو تجربہ اس سے یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے یہ نہر میں گرنے کی زیادہ اس کی سمبابنہ رہی ہوگی باقی تو کہانی یا تو یہ پوسٹ بارڈم رپورٹ تائے کرے گی یا اس کے ساتھ ہی جو اصل کہانی وہ تو اس کے ساتھ ہی جلے گی باڈی کافی بھاری ہو چکے باڈی کو جو ہے نکالا جا چکا ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے اس بات کی کوئی پشٹی نہیں ہے لیکن یہ اندازہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو ان کا انوبہ ہے اتنے سالوں کا جس کے اندر ہزاروں باڈی نکال چکے ہیں تو ان کو کچھ ایسا لگا کہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائک سے چلتے ہوئے بیلنس بگڑ گیا ہو اور وہ گرا ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے خود خوشی کے معاملہ بھی ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے اچانک سے لیکن جو حالات دکھ رہے ہیں اس میں چشمہ جو ہے آپ کو بتا دیں چشمہ جو ہے نظر کا اس کے اندر آپ کو تصویروں میں آپ کو چشمہ ایک دکھ رہا ہوگا صرف چشمہ ہم آپ کو دکھا سکتے دوستو اور زیادہ ہم آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ فیلحال جو ہے باڈی کو لیا جا چکے کافی بھاری باڈی ہو چکی ہے پانی کے اندر جو ہے کئی چھ سات دن سے پانی کے اندر ہی تھی اور فیلحال جو ہے آپ کو بتا دیں کہ جو یہاں پر وقتی کو لے کر جو ہے اس سمیں اس کو یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں تو فیلحال جو آپ کو بتا دیں کہ اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور اس سمیں جو ہے فیلحال دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ وقتی کے پاس ایسے کوئی آئی ڈی یا ایسی کوئی چیز تو نہیں جس سے اس کے گھر کچھ کا پتا چل سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آئی ڈی مل بھی سکتی ہے لیکن فیلحال جو ہے فیلحال چیک کرنے کا جو ہے پریاس کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں دوستو چیک کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ کچھ باڈی کے اندر کوئی آئی ڈی یا ایسی کوئی چیز جس سے یہ پتا چل سکے کہ یکتی کہاں سے ہے اور کوئی پتا جل سکے اس کا جو پریاس ہے وہ کیا جا رہا ہے ہمارے صدر تھانے سے رشیپال جی ان سے تھوڑا سا جانکاری لینے کا پریاس کرتے ہیں سر ایک بار جرح آپ کو بتا دیجئے جیسے باڈی ملی ہے تو اس کے لیے تو آگے گا سر کیا جو ہے پروسیس رہے گا اس کے لیے آگے اس کے سر ٹیٹا اس میں رکھیں گے وہاں اس کی پیچان کرائیں گے اس کے بعد اس کا جو بھی پروسیزور آگے کریں ٹھیک ہے سر جی 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 تو فیلحال جو ہے کوئی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے صدر تھانے سے جو ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پولس پرشاسن پہنچے تھے لیکن یہاں پر باڈی جو آپ کو بتا دیں تصریروں میں دکھا نہیں سکتے ہیں لیکن اب آگے کا جو پروسیس ہے وہ یہی رہے گا کہ جو یہاں پر شناکت ہے وہ یہاں پر ہو جائے صحیح سے اور جو کسی پریوار سے ہے جس بھی پریوار سے ہے وقتی جو ہے آپ کو بتا دیں جو باڈی ہے جس بھی پریوار جو ہے اس کا حق دار ہوگا تو اس کو جو ہے پریوار تک جو ہے یہ باڈی مل جائے تاکہ لاواریز جو ہے سمجھ کر اس کا سنسکار نہ کیا جائے تو فیلحال اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں پھر سے جوڑیں گے ابی 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائیں